اسلام کے ابتدائی دنوں خلافتِ راشدہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ یزدگرد مسلمانوں سے شکست کھا کر ساتھیوں سمیت اس علاقے ترکمانستان میں چلا آیا ہے۔ یہ ترکوں کا آبائی علاقہ تھا اور یہاں رہتے ہوئے اور مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے ہوئے چند نسلوں بعد یزدگرد کی اولاد مکمل طور پر ترک ہی ہو گئی ہے۔ ایک ہزار سال پہلے اسی خاندان کا ایک ترک نوجوان غلام بنا لیا گیا۔ اس غلام کو سینٹرل ایشیا کی طاقتور ترین سلطنت سلطنت سامانیا کے ایک گورنر علبتگین نے خرید لیا۔ اس غلام کا نام تھا سبکتگین۔ وہی سبکتگین جس کے بیٹے کو ہم اور آپ سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ترک نسل کا معمولی غلام اور اس کا بیٹا تاریخ کے ناقابل فرموش کردار کیسے بن گئے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیڈیز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ غلام سبکتگین اپنی بہادری اور قابلیت کے باعث بہت تیزی سے اپنے آقا علبتگین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ غلام سبکتگین سامانی سلطنت کا گورنر تھا۔ سامانی سلطنت آج سے بارہ سو سال پہلے قائم ہوئی تھی اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، کازغستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ لیکن جس دور کی کہانی ہم سنا رہے ہیں تب سامانی سلطنت بکھر رہی تھی۔ علبتگین کی بھی سامانی حکمران ابو منصور سے کچھ انبن ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے علبتگین نے بغاوت کر کے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ علبتگین کی اس کامیابی کا فائدہ پہنچا اس کے غلام سبکتگین کو۔ ہوا یوں کہ علبتگین نے سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اسے سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سوپ دیا۔ سبکتگین نے کئی مرتبہ ملتان اور لگمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جے پال کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی بھی بھیجا تھا۔ جب علبتگین کا انتقال ہوا تو اس کے دو ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین اس ہاتھ بھی انتقال کر گیا۔ اب غزنوی سلطنت میں افراتفری تھی، کیاوس تھا اور اسے چلانے کے لیے اب ایک قابل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے مشاورت سے علبتگین کے داماد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا عبدالقاسم یابالقاسم محمود صرف چھے برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے ماتحد کر دیا تھا۔ اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا تھا۔ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے پر لگی رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کیلئے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے بیس سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب منچ گیا تھا۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آتا تھا۔ کتابوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور تھا کہ جو گرز اور نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل سے ہی اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ پر جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقے میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت جانفشانی سے لڑا، جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ لیکن جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ اس کے زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور سخت سردی کے عادی نہیں تھے۔ سو اس کمزوری کو ایک عجیب طریقے سے استعمال کیا گیا۔ قرآنی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے اور وہ یہ کہ محمود غزنوی کو لوگوں نے بتایا کہ جے پال کے لشکر کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے اگر اس میں گندگی ڈال دی جائے تو سخت سردی پڑھنے لگے گی اور پھر پنجابی فوج جو تھنڈے موسم کی عادی ہرگز نہیں وہ ٹھٹر کر رہ جائے گی اور مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ محمود غزنوی کے حکم پر سپاہیوں نے اس چشمے میں گندگی ڈالنا شروع کر دی۔ اب اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ اس کے کچھ دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے۔ پہلے بارش ہوئی اور پھر آسمان سے برف گرنے لگی۔ اتنی شدید برف پڑی کہ جے پال کے کیپ میں مویشی مرنے لگے۔ سردی سے سپاہی بھی بیمار ہونے لگے تھے۔ یہ جے پال کے لیے تباہی تھی چنانچہ جے پال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ وہ راجہ سے دس لاکھ درہم اور پچاس ہاتھی لے کر سلا کر لیں۔ سبکتگین تو فوری طور پر تیار ہو گیا مگر محمود غزنوی نے سلا کی مخالفت کی۔ بیٹے کی مخالفت دیکھ کر سبکتگین بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ راجہ کا ایک الچی اس کے پاس پہنچا۔ الچی نے سبکتگین کو خبردار کیا کہ اگر اس نے راج پوتوں یعنی جے پال سے سلا نہ کی تو دونوں طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ اسے یہ بتائی گئی کہ راج پوتوں کی ایک رسم یہ ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اور اپنے گھروں کو جلا کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور خود کو انتقام کے سرخ طوفان میں غرق کر دیتے ہیں۔ الچی کی یہ بات سن کر سبکتگین سلا کے لیے راضی ہو گیا مگر جے پال کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پکڑ گیا۔ جے پال سبکتگین کے کچھ افسروں کو ساتھ لے کر لاہور چلا گیا تاکہ انھیں دس لاکھ درہم طاوان کے رقم آدھا کرسکے۔ لیکن لاہور پہنچتے ہی منظر پتل گیا۔ اس نے سبکتگین کے افسروں کو قید کر لیا اور نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اس بار اس نے تنہا جنگ کرنے کے بجائے ہندوستان ریجن کی دوسری ریاستوں دہلی، اجمیر، کالینجر اور کنوج سے مدد مانگ لی۔ ان ساری ریاستوں کی مدد سے جے پال ایک لاکھ کا لشکر لے کر پھر لقمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے کے لیے نکل آیا اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر جے پال کی فوج کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں تک دیکھتا تھا اسے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا لیکن سبکتگین کے پاس اس کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جنگی چال چلی۔ سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو پانچ پانچ سو کے دستوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے جے پال کے یہ بڑے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے۔ پھر ان پانچ پانچ سو کے دستوں نے صرف ان کمزور مقامات پر مسلسل حملے کیے۔ جے پال اس تقنیق کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے عبرتناک شکست ہو گئے۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان بھی وصول کیا اور لغمان سے پشاور تک تا سارا علاقہ اپنی سلطنت، غزنوی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنوی کی فوجی تربیت میں تو نکھار آیا تھا لیکن اس کا باپ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی نہیں بھولا تھا۔ کہتے ہیں ایک بار محمود غزنوی نے اپنے باغ میں ایک نہایت آلی شان گھر تعمیر کروایا اور ایک نہایت پرتکلف دعوت میں اپنے والد کو بھلایا۔ لیکن سبکتگین نے جب گھر کو دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا۔ میں نے اس گھر کو صرف ایک کھلونے کی طرح دیکھا ہے جسے میری رعایہ میں سے دولت کے ذریعے کوئی بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایک شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایسی یادگاریں تعمیر کریں جو شان و شوقت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہیں۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کی حدود کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ اسی وقت آج سے تقریباً ایک ہزار تئیس سال پہلے اس شہر بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں پر مال و دولت لوٹانا شروع کر دی اور ادھر محمود غزنوی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا۔ بلکہ وہ نیشہ پور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود غزنوی اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا۔ لیکن اسماعیل نے محمود غزنوی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے ایک چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے قلعے کی طرف بڑھا تاکہ خزانے اور قلعے پر قبضہ کر سکے۔ اتفاق دیکھئے کہ اسماعیل بھی اس وقت غزنی میں نہیں تھا۔ وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھئے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے۔ اور اب غزنی کے قلعے پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہر اس کا پلنا بھاری نظر آ رہا تھا۔ لیکن محمود غزنوی جیسے منچے ہوئے کمانڈر کے سامنے اتنا بڑا اس کا لشکر زیادہ دے ٹک نہ سکا۔ لڑائی میں اسماعیل کی فوج جلد پسپا ہوئی۔ لیکن غزنی کا قلعہ چونکہ ان کے قریب تھا اس لیے اسماعیل اپنے سپاہیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور شاہی خزانے پر قابض تھا مگر محمود غزنوی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے موجود تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے یہ خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی تیار نہیں کر سکتا تھا۔ سو کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیئے۔ قلعے اور خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنوی کو پیش کر دی گئیں۔ اب محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا بتاؤ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوتے۔ محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا اسماعیل کو مزار شریف کے قریب گزگان کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ یہاں اسے ہر سہولت معسر تھی لیکن وہ قید تھا اور یہیں اس کی موت واقع ہوئی۔ محمود غزنوی تیس برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا تھا لیکن اس کی حیثیت بھی اپنے باپ کی طرح سامانی سلطنت کے ایک گورنر ہی کی تھی۔ محمود غزنوی نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی دار الحکومت بخارہ میں اپنا ایک سفیر بھی بھیجا۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک اس کمزور سلطنت کا ماتحت نہ رہ سکا۔ نو سو نینانوے میں اس نے سامانیوں سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہو سکتا تھا کہ سامانی اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک لشکر بھیجتے لیکن سلطان محمود غزنوی کو فائدہ یہ ہوا کہ سینٹرل ایشیا کا ایک طاقتور حکمران اعلق خان بخارہ پر چڑھ دوڑا۔ اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے اعلق خان کی بیٹی سے شادی کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ اب وہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت کا پہلا بازابتہ سلطان تھا اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت کے ساتھ وہ اتحاد قائم کر چکا تھا۔ اب اس کی قسمت کا ستارہ روج پر پہنچنے والا تھا۔ لیکن اس خوش قسمت سلطان کو اپنا چہرہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ سلطان بننے کے بعد ایک بار اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اداس ہو گیا۔ وہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہا جاتا ہے بادشاہوں کی صورت دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لیکن میری تو صورت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو تکلیف ہی پہنچتی ہوگی۔ وزیر نے کہا آپ یہ سوچیں کہ آپ کی صورت کم لوگوں نے دیکھی ہے۔ زیادہ لوگ آپ کو خوبیوں کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ تو آپ صورت سے زیادہ اپنی خوبیوں پر توجہ دیا کیجئے۔ تو اس نے بھی یہی کیا اور وہ اپنی صورت کو بھول گیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بڑھانے لگا۔ اس کی بغل میں سونے کی چڑیا کا دیس تھا جس کے بتھ سونے کے تھے، جس کے مندروں میں ہیرے اور جوہرات کے خزانے تھے اور شہروں میں دولت کے ڈھیر تھے۔ ذرخے زمینوں والا خوشحال ہندوستان محمود غزنوی کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک بدمست ہاتھی نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ کیسے؟ کیا سومنات کے مندر کی کہانی ویسی ہی ہے جیسی کہ مشہور ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے مزار کے دروازے کیوں غائب ہیں اور آخر کیوں؟ سلطان نے ایک دن حکم دیا کہ اس کی ساری دولت اس کے سامنے ڈھیر لگا دی جائے۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن محمود غزنوی کی بائیوگرافی کے دوسرے اور آخری حصے میں۔ لیکن اس دوران آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں محمود غزنوی کیسا حکمران تھا؟ محمود غزنوی کی بائیوگرافی کا دوسرا حصہ یہاں دیکھئے۔ یہاں جانئے کہ سلطنت عثمانیہ کیسے سوپر پاور بنی اور یہاں دیکھئے کہ پھر کیسے یہ عظیم سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔